بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد صلی اللہ علی محمد وعی لی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے حرید کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی افضل ایمان میں لکھیں آمین سمآمین تو کرتے ہیں آج کے ولاک آغاز جی تو میں جا رہا ہوں آسپیٹل کیوں جا رہا ہوں جو میں بات میں آپ کو بتاتا ہوں آسپیٹل پہنچ کر ابھی چلتا ہوں آسپیٹل کے لیے میرے ساتھ ہی رہی گا دکھاتا ہوں کیوں جا رہا ہوں آسپیٹل میں یہ جو سامنے بیلڈنگ ہے جی یہ ایک بیلڈنگ ہے آسپیٹل کی جتنے بھی سپیشلسٹ ہیں وہ سارے ادھر بیٹھتے ہیں جتنے بھی سپیشلسٹ ہیں اور جو دوسری سائٹ پر سامنے بیلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے وہ آسپیٹل جیدر بیٹھ بغیرہ ہوتے ہیں تو یہ پارکنگ آپ کو دکھانے کا مقصد ہے آسپیٹل میں کوئی راشنی ہوگا آپ کو میں دکھاؤں گا آگے چل کے بھی یہ دیکھو پارکنگ جتنی بھی ہے ساری کی ساری یہ آسپیٹل سے باہر ہے تو چلتے ہیں آگے دکھاتا ہوں آگے چل کے یہ سامنے بیلڈنگ ہے جتنے جو میں نے بتایا سپیشلسٹ بیٹھتے ہیں تو وہ آگے بیلڈنگ ہے درختوں کے آگے تھے جتنے بھی روم وغیرہ آتے ہیں اتر بھی کافی راشت ہوتا ہے جانے کہ مریض وغیرہ آتے ہیں جو سپیشلسٹ کہتے ہیں گرمی کافی زیادہ ہے آج تو ٹوانٹی ٹو پارک ٹیمپریچر ہے لیکن ہوا جو ہے وہ باندھوئی ہے یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے نا یہ جدر سارے سپیچلسٹ بیٹھتے ہیں تو ادھر تقریباً چیکہ بھی ہوتا ہے صاحب کا اس کے بعد وہ ریفر کرتے ہیں دوسری طرف تو چلتے ہیں یہ گیٹ ہے اندر میں آگے ہوں تمہارا پیشنٹ جو ہے وہ اندر ہے تو چلتا ہوں یہ ساری بیلڈنگ اندر کی جدر جو ہے وہ روم بغیرہ بنی ہوتے ہیں بیٹ بغیرہ لگے ہوتے ہیں یہ وہ دوسری بیلڈنگ ہے جو نیو بنی ہے یہ کافی بڑا ہسپیٹل ہے شہر کا دوسرا بڑا ہسپیٹل ہے یہ یہ اندر جتنے بھی گاڑیاں کھڑی ہیں یہ ساری ڈاکٹروں کی ہیں دیکھیں یعنی سرکاری گاڑی ہیں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آسپیٹل ہے مین گیٹ جدر سے اندر داخل ہوتے ہیں یہ بیلڈنگ ہے جدر مینے جانا ہے یہ مینے انٹرسٹ ہے تو چلتے ہیں اندر جی یہ شہر کا سب سے بڑا ہسپیٹل ہے ایک اور ہسپیٹل ہے جو اس سے بھی یعنی اس کے برابر ہے لیکن یہ سب سے بڑا ہسپیٹل ہے دو ڈاہلا کی بادیاں تقریب ہیں لیکن بڑے دو ہسپیٹل ہیں اس کے لابہ جو ہے وہ چھوٹے ہسپیٹل بہت زیادہ ہیں کلتے ہیں جی اندر مین انٹرسٹ ہے اندر ماسک ضروری ہے لیفٹ میں بیٹھتے ہیں جی اوپر روم میں جائیں گے جی ہسپیٹل سے میں باہر آ گیا ہوں ہسپیٹل میں کس کی اجازت کے لئے آیا تھا ہسپیٹل میں ہمارے خطیب صاحب جو ہیں ہمارے میں مسجد کے خطیب صاحب ہیں وہ بیمار تھے ان کی اجازت کے لئے آیا تھا تو اندر میں نے ویڈیو نہیں بنائی تو میں نے مناسب نہیں بھی نہیں سمجھا تو علاو بھی نہیں ہے کچھ اس وجہ سے میں نے ان کی یادت کی اور ہسپیٹل سے میں ان کی یادت کر کے آ گیا ہوں ان کو کچھ میدے کی پرابلم تھی تو دو دن سے وہ ایڈمیٹ تھے ان کے لئے دعا بھی کرنی ہے سب لوگوں نے کہ ہمارے خطیب صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کو سیطان درستی دے ابھی آج ان کا ٹیسٹو ہے تو خالی لیکوڈ وہ دے رہے ہیں میدہ خالی کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ جو ٹیسٹو ہے ان کا اس کے بعد وہ نالی انہوں نے لگائی ہوئی ہے ناک میں تو وہ اتارتے ہیں وہ کافی گبرہ ہوئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو بولو یار میری اتار دے نالی تو ان کو بولا ہے تو کہتے ہیں جی تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ اُلڈی نہ کریں تو ظاہر ہے ڈاٹرہ اپنی سیچویشن کے مطابق کی سارا کام کرتا ہے تو الحمدللہ لاج مالجہ اچھا ہے ادھر سارے کام اچھی ہیں ترتیب کے مطابق ہوتے ہیں تو ویسے بندہ ہسپیٹر میں آ کر گبرا جاتا ہے تو اب درد کا تو ان کو راہ میں دے کا تو دیکھتے ہیں ایک دو دن اور رکھیں گے میرے خیالے ان کو زیادہ سے زیادہ اس کے بعد چھوٹی دے دیں گے تو دعا کرنی اللہ تعالیٰ ان کی صحت جعبی کے لیے جلدہ جلد اللہ تعالیٰ ان کو صحت جعبی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں ان کی حسان فرمائے اور بھی جتنے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائی کاملہ عجلہ تا فرمائے جو بیمار ہیں جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائی کاملہ عجلہ تا فرمائے اور جو اس دنیا جہان سے فاتوا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیسہ بخشے چور مغفرت فرمائے تو یہی تھی ریٹین آج کی تو اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے اور کیا ریٹین ہوتی ہے تو میرا خیالے میں بھی باہر آگے ہوں تو چلتا ہوں اب گھر میں پھر دوبارہ انشاءاللہ چکر لگائیں گے علامہ صاحب کی اجازت کے لیے تو بہت اچھے علماء اکرام ہیں ہمارے حافظ قرآن ہیں ماشاءاللہ روزوں میں انہوں نے ترابییں پڑھائیں تھی مسئلہ سنایا تھا قرآن پاک پورا تو تھوڑے بزرگ بھی ہیں مجھ سے بڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عجلہ تا فرمائے اللہ تعالیٰ درادی عمر بالخیر تا فرمائے تو جو لوگ بھی ویڈیو دیکھیں انتواہ کرنا ہمارے علماء اکرام کے لیے ہمارے خطیب صاحب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تاندرستی اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سمہ آمین تو دیکھتے ہیں اس کے بعد اور چلتا ہوں گھر میں تو ویڈیو بھی میرے خیلے جہاں پاری میں اقتطام کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے اور آپ تاب لوگوں کی ایمان کی فاتح فرمائے اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی لیمان فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ایمان پر سلامت رکھے آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں تو صبح انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد